حوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اسلام علیکم امیر ہے کہ آپ تمام بخائر و آفیت ہوں گے آج ہم قسیلہ شہر عاشق کا بھاگی مندہ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں قسیلہ یوں ہے مشتاقی ملاقات انہوں کا قصو ناکس ملنا ہوں نے جو اس سے جو فلا ابن فلا ہے گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دعا نہ نید کی تہنیت خانہ زمان ہے ملائی اگر کیجئے تم اللہ کی ہے یہ قدر ہوں دو روپے اس کے جو کوئی مسنوی خانہ ہے اور ما حضر اخوت کا اب کیا میں بتاؤں یا قاس ادال اندس وہ جو کی دو نا ہے دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے شبی خرج لکھے گھر کا اگر ہنسہ داں ہے اب کیجئے انسا کہ جس کی ہوئے اوقات آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہے چاہے جو کوئی شیک بنے غیر فراغت چھٹتے ہی وہ تو شیرہ کا وہ متعونی زوا ہے تحقیق ہوا ارس تو کرداری کو کنگی لے خیل مریدان گئے وہ بز میں جہاں ہے دولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد کوئی کودے کوئی رودے کوئی نیرہ زنا ہے بیتال ہوئے شیک جو ٹک وجد میں آ کر سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیان ہے تشریح یوں ہے مشتاقی ملاقات انہوں کا قصو ناکس ملنا انہیں اس سے جو فلان ابنی فلان ہے شاید مرزا محمد رفیز سودا فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ شائروں سے ملنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ان شائروں سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں جن کے پاس دولت ہو اور جو حکمران طبقے سے تعلق رکھتے ہوں گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دو گانہ نیتی کتہ تینیت وہ زمان ہے شاید مرزا محمد رفیز سودا فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عید کے دن دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں کرنے کی قرص سے مسجد میں بادشاہی وقت کی تعریف کرتے ہیں بکولی شائر آج کل کے زمانے میں لوگ اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور عبادت محض ایک رسم بن کے رہ گئی ہے ملائی اگر کیجئے تو ملا کیا یہ قدر ہوں دو روپے اس کے جو کوئی مسنوی خواہ ہے شائر فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں ایک مسنوی نگار کی قدر کی جاتی ہے وہ مسنوی لکھنے پر دو روپے کماتا ہے لیکن امام اور مولوی کی کوئی قدر نہیں کی جاتی ہے اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے اور ماہ حضر اکواد کا اب کیا میں بتاؤں یا کاسے دالی اندرس جاو کی دو نان ہے شائر استاد کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ استاد جو کوم کا میمار ہے کوم کی خدمت کرنے کے عوض اس میں اس سے مسر کی دال کا پیالہ اور جاو کی دو روٹیاں ملتی ہے یعنی اس کی حالت ٹھیک نہیں رہتی دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے شف خرچ لکے گھر کا اگر ہنسہ داں ہے استاد مدرسے میں دن بر لڑکوں کو پڑھانے میں مشغول رہتا ہے تھکا ماندہ گھر جا کر شام کو گھر کے خرچے کا حساب لگاتا ہے جو پورا نہیں ہوتا ہے اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہوئے اوقات آرام جو چاہیے وہ کرے وقت کہاں ہے شائر فرماتے ہیں کہ اب آپ ہی انصاف کیجئے جس شگز کا سماج میں ایسا وکار ہو وہ آرام کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے اس کے پاس اتنا وقت کہاں کی تاکہ وہ آرام سے رہ سکے چاہے جو کوئی شیک بنے ویرے فراغت چھٹتے ہی تو شہرہ کا وہ متونی زبان ہے شائر فرماتے ہیں کہ امام کی حالت استاد کی حالت سے کچھ اور ہے وہ واز کرتا ہے گناہوں سے بجھنے کی کوشش کرتا ہے پریزگار بن جاتا ہے لیکن شائر لوگ اس کی بھی تنز کرتے ہیں تحقیق ہوا پرسطو کردھاری کو کنگی لے تھیلی مریدان گئے وہ بزم جاہاں ہے شائر مرزا ماندر فیسودہ فرماتے ہیں کہ شائر لوگوں کا حال بھی ٹھیک نہیں اگر وہ ارس منانے کی خبر سنتے ہیں تو خود اپنے آپ کو سجا کر اپنے مریدوں کے ساتھ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں دولک جو لگی بجھنے تو وہاں سب کو ہوا وجد کوئی کودے کوئی رودے کوئی نہرے زنا ہے شائر فرماتے ہیں کہ ارسے میں جب دولک بجھتی ہے تو لوگ ناجتے ہیں کچھ گاتے ہیں اور کچھ روتے ہیں کچھ نہرے بلند کرتے ہیں بیتال ہوئے شیغ جو ٹک وجد میں آ کر سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیان ہے شائر فرماتے ہیں کہ وجد میں آ کر شائر محفل میں بے لگام ہونے پر محفل میں بیٹے لوگوں کی تنز ذنی کے شکار ہوتے ہیں یعنی ان کی تنز کی جاتی ہے انشاءاللہ باقی ماندہ کسیدہ ہم بیت میں پڑھنے جا رہے ہیں والسلام